میں گزارش کر رہا ہوں آلی جناب ملہ آزم سلطانپوری صاحب کے خدمت میں پہترین خطیب پہترین شاعرات کے حوالے کر رہا ہوں آپ حضرات آباز پر نعرے صلوات سے آزم صاحب کا خیرمت ہم پرمائے ہم جانے پیچھے والے کو جھوڑ جائیں تھوڑا نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے تو خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے میرا آباز جانے کربرا کا مارکہ جانے آہ سلطانپوری Macron کیا خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے ہیں مرآباس جانے کربلا کا مارکہ جانے نبی کے بعد مولای کائنات کی پچیس سالہ زندگی زہن میں رکھیے مطلع میں پڑھ لاؤں جس کا جی چاہے چھپ ہو کے سن لے جس کا جی چاہے کھڑے ہو کے سن لے جس کا جی چاہے داد دے کے سن لے شکایت کوئی نہیں ہے داد بہت لے تو کہوں دعا چاہتا ہوں کہ تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا میں نے مطلب آیا تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا لقب چورا کے کوئی رہنما نہیں ہوتا تڑا ہا پیجے والے بھی بولتے رہے لقب چورا کے تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا لقب چورا کے کوئی رہنما نہیں ہوتا ارے ہرے ایک پھول پہ کھلنا حرام ہو جاتا اگر حسین کا ازگر حسن نہیں ہوتا باپ 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 اسے ٹا گین final ایسے رہی قرض سمجھ کے نہیں جس کے جس کے بازوہ پر سرکارے باب الحباد کے کٹے ہوئے بازوہ کا قرض ہے دو رہا ہاتھ بلند کر کے نالا حلالی ہر ایک پھول پہ کھلنا حرام ہو جاتا ہے اگر حسین کا عزقر پورے سال کے لیے تحفہ دے رہا ہوں لوہ دل پہ مسرے لکھے لے جائیے گا بلکل نیا قطع پڑھ لاؤں جو حضرات کھڑے وہی زہاد اٹھا دیں میں سمجھ جاؤں گا پہنچ گیا ہے مسرہ آپ تک کہ لادلہ مولا باس کا روزہ ذہن میں رکھیے گا لادلہ حیدر کا تھا تو کام ایسا کر دیا لادلہ حیدر کا تھا تو کام ایسا کر دیا اپنے بازو کو کٹا کر دین کو شہ پر دیا مشک خالی ہو گئی دنیا نے لکھے اس لیے پہ گیا پانی کو غازی نے لہو سے بھر دیا یہ سوچ کے بتائیے یہی قیمت تمس نے دیا پہ گیا پانی تو غازی نے لہو سے بھر دیا یہاں سے ساتھ رہیے گا تو لطفائے گا کب سر مقتل کو ہی حملہ کی آباس نے باید! کب سر مقتل کو ہی حملہ کی آباس نے صرف دریا کا لیا تھا جائِزہا آباس نے survive کب سر مقتل کو ہی حملہ کی آباس نے صرف دریا کا لیا تھا جائزہ منہ پورے خر سے کے دارے شہر tinha producing کوئی اپنی بیٹیوں سے بھی نبا سکتا نہیں کوئی اپنی بیٹیوں سے بھی نبا سکتا نہیں جو نبھائی ہے بھتی جی سے وفا پاس لے اب یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے دور جائیے میراج پہ پہنچیں انشاءاللہ شاعری کی کوئی اپنی بیٹیوں سے بھی نبا سکتا نہیں جو نبھائی ہے بھتی جی سے بولتے ہیں آئے اب کسی چلو میں پانی دیر تک رکھتا نہیں اب کسی چلو میں پانی دیر تک رکھتا نہیں کربلا میں اتنا رسوا کر دیا اب باز نے کربلا میں اتنا رسوا کر دیا اب باز نے اپنے رف سے لے لیا بابِ حوائج کا لقب کربلا میں کام ایسا کر دیا اب باز نے سنیے کوئی اپنی بیٹیوں سے بھی نبھا سکتا نہیں جو نبھائی ہے بھتی جی سے وفا اب باز نے کیسی وفا کٹ گئے بازو تو اس کو چھوڑکر آگے بڑھے کٹ گئے بازو تو اس کو چھوڑ کر آگے بڑھے کٹ گئے بازو تو اس کو چھوڑکر آگے بڑھے مشک پر ہونے نہ دی خود سے جدہ عباس نے میں شیر پڑھڑا ہوں پورے مذہبے کی توجہ چاہتا ہوں داد بہت لے چکا ہوں مشک پر ہونے نہ دی خود سے جدہ عباس نے لڑ گئی دنیا مگر دل کو سکو ملنے لگا لڑ گئی دنیا مگر دل کو سکو ملنے لگا جس گھلی شبیر کو بھائی کہا عباس مرحبا 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 نار حیدوری آواز بلند نار صلوان لڑ گئی دنیا مگر دل کو نوجوان دوستوں میری طرح متوجہ رہا لڑ گئی دنیا مگر دل کو سکو ملنے لگا جس گھلی شبیر کو بھائی کہا عباس نے اب یہاں سے بلا عشقہ کوئی تمہید نہیں حالات بدلنے کا سر دیکھ رہا تھا تھا موجزہ جسم تو دھر دیکھ رہا تھا جیسے جی چاہے چنئے گا حالات بدلنے کا سر دیکھ رہا تھا تھا موجزہ جسم تو دھر دیکھ رہا تھا نازے کے بلندی بیتی قرآن کی تلاوت قرآن بھی شبیر کا سر دیکھ رہا اللہ حضرت اللہ حضرت قرآن بھی شبیر کا بولتے ہیں آئے مرے ساتھ سر دیکھ رہا تھا ایک حکم ہے کامیاب بھائی کا ان کا کامیاب ہونا ہے تو حکم کی تعمیل ضرور نہیں ہے پڑھتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں مطلع چہرہ چہرہ اداس جو تھا اسے شاد لکھ دیا 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 قائدی کی طرح بہت جلدی شہر پڑھو قائدی کی طرح آئے پہ سرور کے سامنے سرور نے ہر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا لکھنی تھی مجھ کو سجدہ خالق کی آبرو کاغذ پہ میں نے سید سجاد لکھ دیا جنہوں نے گاہ دیئے ان کا شکر گزار جنہوں نے نہیں دیئے مولاد دعا کرتا ہوں میرے ساتھ چلیں سفر کریں وہ میں شہر پڑھنا چاہتا ہوں چہرہ ادا جو تھا اسے شاعت لکھ دیا ویرانیوں کا شہر تعباد لکھ دیا قائدی کی طرح آئے پہ سرور کے سامنے سرور نے ہر کے ماتھے پہ آزاد لکھ دیا تو راہیت کے واسطے جہاں لکھاتا لاولا شہن وحیر پہ صاحب اولا امیدان ہیڑی 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 سکرہ ادا جوتے شاعت لکھ دیا ڈیرانیوں کا شہرت آباد لکھ دیا قیدی کی طرح آیا تھا سرور کے سامنے سرور نے حر کے ماتھے پہ آداد لے دیا راہی کے واسطے جہاں لکھا تھا شہنِ وحی پہ صاحبے ایک فکر آپ کے لوہِ دل پہ لکھنا چاہتا ہے سنیں یہاں سے مطلب کہ اگر حر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو حر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا تو ایسے ہی پڑھوں گا میں تین چار شیر میں ایسے پڑھوں گا پھر جگر کی قوت میں لگاؤں گا آپ بھی لگا دیجئے اگر حر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو پھر حر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا اگر عمران کا بیٹا یہاں پیدا نہیں ہوتا بولیں یہ خدا کے واسطے جنہیں گبان علی کے حق میں بولنے کے لیے ملی ہے اگر عمران کا بیٹا یہاں پیدا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا بولتے آئے کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا جو رسوہ نہ ہوئے ہو وہ گولیں علی کا چاہنے والا کبھی رسولہ نہیں ہوتا ایک شیر دوبان کا ہے دات دیجئے گا نہ دیجئے گا میں خوش ہوں آپ سے وفا کی کیسے امیدیں بھلا سرور کے دشمن سے مجھے کیا ہے وفا کی کیسے امیدیں بھلا سرور کے دشمن سے ظاہر کی خاصیت ہے وہ کبھی میٹھا نہیں ہوتا اٹھے ہیں حضرت سلمان استقبال حیدر کو یا کس نے کہہ دیا مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا مولای کائنات نے کہا اپنے مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو مہمان ہونے کے ناتے میں نے آپ کو پانچ بار بھلا لیا کہ خریب آ جائی لیکن آپ وہیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا خریب آ جائے تاکہ جو شورہ پڑھ لائے ان کو لطفہ ہے آپ کو سننے میں لطفہ ہے کہ اگر عمران کا بیٹھا یہاں پیدا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا جمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا تلاوت کر رہے ہیں شہد و نائزے پر تو حیرت کیا تلاوت کر رہے ہیں شہد و نائزے پر تو حیرت کیا جو مردوں کو جلاتا ہے وہ خود مردہ نہیں ہوتا تلاوت کر رہے ہیں شہد و نائزے پر تو حیرت کیا جو مردوں کو جلاتا ہے وہ خود مردہ نہیں ہوتا شہد کھلی اگر تین شہد پڑھنے ہیں مجھے اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور زندہ اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناتہ نہیں ہوتا اگر جیتے نہ ہوتا جو یزید کے دربار کو دیکھیں ان کے لیے نہیں جنہی گئے ان کو بتا رہا ہوتا تخت تخت اس کا ملون کا ذرا اوچائی پر لگتا تھا یہ جو اوچائی دیکھ رہے ہیں اتنا کم سے کم اوچا تخت لگتا تھا یزید کا اوپر بڑھتا تھا نیچے سارے لوگ اوپر کیوں بڑھتا تھا تاکہ لوگ مجھے اوچا سمجھے مگر سلام ہو حسین کے اس قیدی بیٹے پر جو قید ہو کے اتنا آزاد تھا جتنے ضمیروں کو آزاد کیا فکروں کو آزاد کیا اسلام کو آزاد کیا تشہود کو آزاد کیا آزان کو آزاد کیا نماز کو آزاد کیا سعید سجان نے یزید کی آنکھوں میں آکے ڈال کے کیا کہا ہمیں شیر پولو اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجان کے خطبے سے سناکہ نہیں ہوتا کہا آپ ادری اوپ چاہی پر بیٹھے ہوئے ظالم اور اللہ سب ہو پشت جس کا فکر بھی اوچانا ہی ہوتا با 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 ایک باوازے بلند نعرے ہائی دری نعرے ہائی بری نعرے سمبری باوازے بلند نعرے سلوہ با 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 حضی وہ کبھی تشاہ نہیں ہوتا وہاں، با 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 بایا سیدے سجاد اور مارنگ نصد ہو پست جس کا بول دے خدا کے باستے وہ کبھی اوچھا نہیں ہوتا لوگوں نے لکھا دو شہدادوں کی جنگ کی سیدے سجاد نے یہ بھی دربار یزید میں فیصلہ کیا کہ یزید کون تھا سیدے سجاد کون تھے اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرورت کو پھر سجاد کے خدمے سے سنتا نہیں ہوتا کہا آبگ نے اوچھائی پہ بٹھے ہوئے ظالم نہ سب ہو پست جس کا وہ کبھی اوچھا نہیں ہوتا سجاد کا تو خود کو شہداد کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے کیا کہنے نہیں چھپنا ہوئے گا بڑا خوش ہوگا یہاں سے سنتاں بھولتا ہے تو خود کو شہداد کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے وہ جس کی ماں ہو جنگل کی وہ شہدادہ پر بھی ہے وہ جس کی therapist the like کہا اب ادنی اوچھائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم نصب ہو پست جس کا وہ کبھی اوچا نہیں ہوتا اور تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے وہ جس کی ماں ہو جنگل بھی وہ شہزادہ نہیں ہوتا سیدہ سجاد نے بتایا کہ یزید شہزادہ نہیں تھا جنگلی تھا اس لیے کہ حسین جیسا شہزادہ بننے کے لیے ماں کا بطول ہونا شرک تھا یقین مانے دیکھو اور اور پیش کر دیتا ہوں کربلا کے میدان میں نو لاکھ کا لشکر ایک طرف حسین کا عباس لشکر بن کے ایک طرف کیسے سنتے ہیں فضائر کے جنگلے حسین کے لشکر کا نام ہے ابباد مولا پاس امام حسین نے کہا ابباس انہیں بتاؤ ہم کون ہیں سرکار باب الحواید میدان میں آئے کہنے لگے آکے مولا نے کہا بولے ابباس یہ میدان میں ستمگاروں سے جس نے جس کے ابباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے وہی بولے جس پہ ابباس کے حسان نہیں ہے وہ نہ بولے اس لیے کہ اس کی داد مجھے برچی اور خنجر کی طرح لگتی ہے جو ابباس کا حسان نہ مانے اس لیے کہ ساسیں جو ملی ہیں ہمیں وہ پرچم کی ہوا کے صدقے میں ملی ہیں ٹھیک ہے بولے ابباس یہ میدان میں ستمگاروں سے ہم نہیں ڈرتے کبھی تیر سے تلواروں سے مولا نے کہا تم ہو تین کے تو رہو دور ہی انگاروں سے اب تہاں پڑھوں میں جا کے یار یہ خدا ہی قدب تم ہو تین کے تو رہو دور ہی انگاروں سے کیا غلاموں نے کبھی جنگ کی سرداروں سے انہیں مسرے سنیں کیا غلاموں نے کبھی جنگ کی سرداروں سے حق پہ جو لوگ ہیں کبرنجو علم کھاتے ہیں شیر بھی میری شجاعت کی قسم کھاتے ہیں اگر آپ شیر چھننے پر آمادہ ہے تو میراج پہوں گے شیر بھی میری شجاعت کی قسم کھاتے ہیں ام مولا نے کیا کہا کربلا ہاشر کا میدان ابھی کر دیتا ہر چپاہی کو میں بے جان ابھی کر دیتا سارے لشکر کو پریشان ابھی کر دیتا اپنے لہجے کو ہی تو فار پھر ہو جو نیرا مجھ کو بس حکم شہے کربلا روکے ہیں بول دیجے خدا حسائل کا واسطہ مجھ کو بس حکم شہے کربلا روکے ہیں ارے خیریت جالو قیامت کو خدا روکے ہیں دو بند پڑھ رہا ہوں جگر کی قوت میں لگا رہا ہوں مولا باس کہہ رہا ہے سنیے گا ایک ایک لفظ پہ توجہ مولا کہہ رہا ہے کہ ایک تھوکر جو زمین پر میں لگا دوں گا ابھی ایک تھوکر میں زمین پر جو لگا دوں گا آسمانوں کو زمینوں سے ملا دوں گا ابھی با 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 ایمی صدا نہیں سنا ابنے مولا کہہ رہا ہے ایک تھوکر جو زمین پر میں لگا دوں گا ابھی آسمانوں کو زمینوں سے ملا دوں گا ابھی آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا دوں گا ابھی اپنے اکبر کو جو خیمے سے بھولا لوں گا ماشاءاللہ سب سے زیادہ داند یہاں ملی ہے اس مصدفہ مجھے ایک ٹھوکر جو زمین پر میں لگا دوں گا ابھی آسمانوں کو زمینوں سے ملا دوں گا ابھی آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا دوں گا ابھی اپنے اکبر کو جو خیمے سے بھولا لوں گا ابھی ہوگا کیا تم یہی بولو گے ولیوں کے ولی آئے ہیں جو چپ رہنا چاہے چپ رہے لیں تم یہی بولو گے ولیوں کے ولی آئے ہیں ارے کہیں ساکھ نبی اور علیہ بابا 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 تم یہی بولو گے ولیوں کے ولی آئے ہیں ایک ہی ساتھ آخری بنکر اللہ و جگر کی قوت رکھ لوں اگر آپ نے ایسی بحث سنی ہو تو نہ بولیے گا ورنہ قیمت مجھے دے دی گا مولا باس کر رہے ہیں کہ تم یہی بولو گے ولیوں کے ولی آئے ہیں ایک ہی ساتھ نبی اور علی آئے ہیں آباد رہیے مولا آپ کو خوش رکھیں کسی کمینے کا محتاج نہ بنائیں میں آخری بن پڑھتا ہوں ایک ایک لفظ پہ توجہ سرکار مولا ابباس حرماتے ہیں میرے اللہ کی جاگیر سے لنے کے لیے بہت اچھا مصرانہ مصرانہ رائبہ کریے میرے اللہ کی جاگیر سے لنے کے لیے دین اسلام کی تقدیر سے لنے کے لیے خانہ کعبہ کی تنویر سے لنے کے لیے اور تم یہاں آئے ہو شبیر سے لنے کے لیے مولا ابباس نے کیا کہا ہے میدان میں اگر آپ کے لوہے دل پلی کوکے تو بول دیجئے گا میرے اللہ کی جاگیر سے لنے کے لیے خانہ کعبہ کی تنویر سے لنے کے لیے دین اسلام کی تقدیر سے لنے کے لیے تم یہاں آئے ہو شبیر سے لنے کے لیے پھر ہوگا کہا مولا ابباس نے کہا شاہ کے انسار کا احساس ابھی زندہ ہے اور کچھ نہ کر پاؤ گے ابباس نے زندہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک داری ہائی مری میرے اللہ کی جاگیر سے لنے کے لیے خانہ کعبہ کی تنویر سے لنے کے لیے دین اسلام کی تقدیر سے لنے کے لیے تم یہاں آئے ہو آباد رہے شبیر سے لنے کے لیے شاہ کے انسار کا احساس ابھی زندہ ہے کچھ نہ کر پاؤ گے ابھی زندہ ہے حکم ہے پڑھتا ہوں ان آزا خانوں کے صدقے میں گگن باقی ہے ایک بات ذہن میں بیٹھ کے بیٹھا کر یہ محفل میں داد دینے کے لیے انہیں کے ہاتھ کھلتے ہیں جن سے بی بی زہرہ راضی ہو جن سے بی بی ناراض ہیں ان کے نمازوں میں نہیں کھلتے محفلوں میں کیا کھلیں گے سنیں مطلع ان آزا خانوں کے صدقے میں گگن باقی ہے انبیاء نے جو چلایا وہ مشن باقی ہے مذکرانے کو ہے تیار الہو سرور کا ظلم کی موت میں بس چشم زدن باقی ہے ان آزا خانوں کے صدقے میں گگن باقی ہے انبیاء نے جو چلایا وہ مشن باقی ہے مسکرانے کو ہے تیار الہو سرور کا ظلم کی موت میں بس چشم زدن باقی ہے صرف آمد سے مرا جاتا ہے سارا لشک صرف آمد سے مرا جاتا ہے سارا لشک صرف آمد سے مرا جاتا ہے سارا لشک جبکہ آمد سے مرا جاتا ہے سارا لشک جبکہ آمد سے مرا جاتا ہے سارا لشک جبکہ آمد کی تلوار کا فن باقی ہے ارہ توق کو پہنا کھا کچھ دن کے لیے عابد نے آج تک سارے یزیدوں کی گھٹن باقی ہے با 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 ب سنیے آخری شیر پڑھ رہا ہوں کائنات میں اکیلی بھائی دو منٹ خلی مولا کو آباد رکھیں بہت اچھا سن رہے ہیں کائنات میں اکیلے تھے امام حسین جنہوں نے اسلام کے سر پہ ہاتھ رکھا آشور کے دن امان حسین کے گلے پہ خنجر آگیا اسلام نے دیکھا حسین کے گلے پہ خنجر پریشان ہو گیا حسین کے بعد میرا ہوگا کیا کبھی حسین کا چہرہ دیکھیں کبھی آسمان کو کبھی حسین کا چہرہ کبھی آسمان کو امان حسین نے آخری وقت میں اسلام سے کیا کہا ہے میں فکر پڑھتا ہوں جیسے جی چاہے جو قیمت جی چاہے وہ لگائیے گا کہ توق کو پہنا تک اس دن کے لیے عابد نے آج تک سارے یعجیدوں کی گھٹن باقی ہے جب گلہ کٹنے لگا دین سے بولے شبیر آج دوڑا ہوں آپ جب گلہ کٹنے لگا دین سے بولے شبیر مطمئن رہنا ابھی میری بہر باقی ہے با 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 اللہ اکبر لانا اے بری اے بری مطرم مولانا آزم شکل